لفظ مسجد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے عبادت کرنے کی جگہ مسجد سے لگاؤ اور محبت ایک مسلمان کے لیے ایمان کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی محبت اور عقیدت ہمیں اکثر مساجد کی تعمیر میں نظر آتی ہے آج ہم آپ کو دنیا کی ایسی ہی مساجد کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی خوبصورتی اور طرز تعمیر میں اپنا ثانی نہیں رکھتی ہیں ان مساجد کو دیکھ کر آپ کو بھی ان مساجد کو تعمیر کرنے والے لوگوں میں دین کا جذبہ اور اسلام سے محبت واضح نظر آئے گی اگر آپ بھی ان خوبصورت مساجد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شیخ زید گرینڈ مسجد یہ مسجد متحدہ عرب امرات کے دارالحکومت ابو زہبی میں واقع ہے یہ مسجد اپنی خوبصورتی میں کوئی ثانی نہیں رکھتی اس کے سہن میں بیاسے گمبت اور چوبیس کہرات کے سونے سے بنے ہوئے فانوس لگے ہیں اس مسجد میں دنیا کی سب سے بڑی اور ہاتھ سے بنائی گئی خوبصورت کالین بھی بیچھی ہوئی ہے اس مسجد میں یونانی اور اطالوی سنگ مرمن کا بہترین کام کیا گیا ہے مختلف قسم کے ڈیزائن اور نقشنگاری نے اس مسجد کے سہن کو نہایز خوبصورت اور دلکش بنا دیا ہے اس مسجد کا باقاعدہ افتتاب 20 دسمبر 2007 کو ہوا اس مسجد کے اطراف ایک ریفلیکشن پول ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی میں مزید اتحابہ کر دیتا ہے اس مسجد کو دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک شمال کیا جاتا ہے پترجہ مسجد پتراجایا ملائشیا یہ مسجد ملائشیا کے شہر پتراجایا میں واقع ہے اس مسجد کی تعمیر 1997 میں شروع ہوئی اور دو سال کے عرصے میں مکمل ہوئی یہ مسجد نہایت ہی خوبصورت گرینائٹ کے گلابی پتروں سے تیار کی گئی ہے اس مسجد کے فن تعمیر میں علاقہی رنگ بھی نظر آتا ہے جس میں ہمیں وہاں کا روایتی مالائی ڈیزائن بھی نظر آتا ہے اس مسجد کے گمبدوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے نیچے گلاب کی پتیوں کی طرح رنگدار شیشے اور کھڑکیاں لگائی گئی ہیں جو دیکھنے والے کو اپنے حسن میں جکڑ لیتی ہیں یہ مسجد تین اہم حصوں پر مشتمل ہے نمبر ایک پریئر ہال نمبر دو سہن نمبر تین خوبصورت سٹیڈی رومز یہ مسجد ملائشیا کی سب سے خوبصورت تنین مسجد ہے جسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیعہ دنیا بھڑ سے یہاں آتے ہیں بلو موس ترکی استمبول یہ مسجد سلطان احمد مسجد یا نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے یہ ایشیا کی سب سے خوبصورت مسجد ہے اس مسجد کا اندرونی حصہ بیرونی حصے کے مقابلے میں کافی خوبصورت اور دلکش ہے مسجد کے اندرونی حصے میں بیس ہزار سے زائد خوبصورت ٹائلز کا کام کیا گیا ہے اس مسجد کے مرکزی گمبت کو چار چھوٹے خوبصورت گمبتوں نے گھیرا ہوا ہے جس سے مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اس مسجد کے اطراب چھے خوبصورت منار تعمیر کیے گئے ہیں جو رات کے وقت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں سلطان قبوز گرینڈ موسک مسکت اومان یہ مسجد جدید اسلامی فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے اس مسجد کے اندرونی دیواروں پر روشنی کے جھنے اور گری رنگ کے ماربل کی سلیب لگائی گئی ہیں اور ساتھ ہی چھے لاکھ صاف شفاف کرسٹل گلاس اور ہزاروں کی تعداد میں بہت خوبصورت حالو گن بلب لگائے گئے ہیں اس مسجد کے اندر کی گئی نقشہ نیگاری اس مسجد کی خوبصورتی کو دوبالہ کر دیتی ہے اس مسجد میں بچھایا گیا کالین ایک منفرد ترین کالین ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا کالین ہے جو ہاتھ سے بنایا گیا ہے اس مسجد کی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں سیئیہ ہر سال یہاں آتے ہیں ناصر الملک مسجد شیراز ایران ناصر الملک مسجد پنگ موسک یا گلابی مسجد کے نام سے مشہور ہے اس مسجد کا بھی بیرونی حصہ دیگر مساجد کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اندرونی حصہ قابل دید ہے اس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں ملتی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی مسجد کی خوبصورتی دیکھنے والے کو حران کر دیتی ہے اور وہ اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا اندرونی سہن کے دروازے ایک آرک شیپ میں ہیں مسجد کے فرش اور دیواروں کو نہایت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے مسجد کے دروازوں پر کمال کی نقش و نگاری کی گئی ہے اس میں خوبصورت اور منفرد گلازرٹ ٹائل لگائے گئے ہیں جس نے اس کی خوبصورتی دگنی کر دی ہے مسجد کی چھتوں پر بھی خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے کرف شیپ کی چھتوں اور قرآنی آیات کی خوبصورت خطاتی نے مسجد کی خوبصورتی میں چار چان لگا دیئے ہیں مسجد کے اندرونی حصوں پر خوبصورت مہرابیں اور فانوس لگے ہیں مسجد کی خوبصورت چمکتی ٹائلز اور خوبصورت فارسی کالین نے مسجد کے حسن میں بیپناہ اضافہ کر دیا ہے ہزاروں کھڑکیاں جن میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں رات کی روشنی میں کافی جازیبیں نظر آتے ہیں سلطان عمر علی سیف الدین مسجد پرونائی اس مسجد کو بھی دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے اس مسجد کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اندرونی حصے میں عطالوی سنگ مرمر کا بہترین کام کیا گیا ہے اس مسجد کے قمت کی خوبصورتی دل مہ لینے والی ہے یہ قمت خالص سونے سے بنایا گیا ہے اور رات کو روشنی پڑھنے کی وجہ سے بہت خوبصورت مندر پیش کرتا ہے حسن دوم مسجد کاسا بلان کا ماراکش یہ مسجد کاسا بلان کا ماراکش میں واقع ہے یہ مسجد برعظم افریقہ کی دوسری اور دنیا کی ساتمی بڑی مسجد ہے اس کا مینار دنیا کے سب سے ہنچا مینار ہے جس کے لمبائی دو سو دس میٹر ہے یہ مسجد نہایت ہی خوبصورت اور دلکش ہے مسجد میں استعمال ہونے والی خوبصورت ٹائلز اور چھتوں پر کی گئی نقش و نگاری نے اس مسجد کو انتہائی پرکشش بنا دیا ہے اس مسجد میں ایک خوبصورت میوزیم اور ایک خوبصورت لائبریری بھی ہے دوانکو میزان زین العابدین مسجد پترہ جایا ملیشیا یہ مسجد پترہ جایا ملیشیا میں واقع ہے اس مسجد کا تقریبہ ستر فیصد حصہ خالص اسٹیل سے بنا ہوا ہے جو کہ جرمنی اور چائنہ سے امپورٹ کیا گیا تھا اس مسجد میں مضبوط حفاظتی نظام موجود ہے اس مسجد میں باریک شیشے کا انتہائی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے شیشے کے اس کام نے مسجد کی خوبصورتی میں کافی اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسجد دنیا کی خوبصورت مساجد میں سے ایک مانی جاتی ہے ملاکہ اسٹریٹ مسجد ملاکہ ملیشیا یہ مسجد انسانوں کے بنائے گئے جزیرہ ملاکہ سٹیل میں واقع ہے اس مسجد کی تعمیر چوبیس نومبر دوہزار چھے میں مکمل ہوئی یہ مسجد صورت ڈھلتے وقت دل چھو لینے والا منظر پیش کرتی ہے غروب آفتاب کے وقت یہ جزیرہ جس پر یہ مسجد واقع ہے نہایت خوبصورت نظر آتا ہے اس مسجد میں شیشوں کا کام انتہائی نفاست سے کیا گیا ہے غروب آفتاب کے وقت شیشوں پر پڑھنے والی روشنی کا خوبصورت کنٹراز دکھائی لیتا ہے اس مسجد کے دروازوں پر شیشوں سے خوبصورت قسم کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں جو خوبصورتی میں بےمثال ہے اس مسجد کے مینار خوبصورتی میں اپنا سانی نہیں رکھتے اس مسجد کا حسن و جمال سیہوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے مسجد کا گمبت دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہوا میں محلی ہو جو کہ انتہائی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں تاکہ ہماری آئندہ 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 آئندہ